اگر افسران عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو ان کا عہدوں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں خوصہ صاحب اگر افسران کی طرف سے یہی بیان آ جائے کہ کیونکہ حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی اس لیے ابن کا ان کرسیوں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے یار میں آتی ہی میں میاک کی تا سی چندو یار میاک نے تو ہی سیریس ہی سمجھ لے میاک نے تو ہی سیریس ہی سمجھ لے میاک نے ہی میں سیریس ہی لے دا ہم تا یہ کیا کہہ رہے ہو ساہب یہ کیا کہہ رہے ہو ساہب یار جب بات نہ بان رہی ہو تو پھر خوصہ صاحب بال بنانا شروع کر دیتے ہیں ویسے خوصہ صاحب میں مافی چاہتا ہوں کسی بھی معاشرے میں عوام کو ریلیف دینے کی یہ میداری حکمرانوں کی ہوتی ہے یا بیوروکریٹس کی نہیں بیوروکریٹس تو جناب حکمرانوں کے انڈر ہوتے ہیں آپ ایسے پبرشے رہے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ ایک ہلاکی جرت کا میارہ کرتے ہوئے آپ بیوروکریٹس کی چھوٹی کی بات کر رہے ہیں ایسا اپنے ایلیامات کا فوٹبال شروع کیا ہوا کہ کوئی ایلیام دوسرے کی طرف پھینک رہا وہ پہلے کی طرف پھینک رہا وہ تیجھے کی طرف پھینک رہا ہند ہو گئی ہے وہاں سے ہمارے سے ہنستے ہوئے میں برا تڑی لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگتے ہو اللہ تمہاری جندگی کرے تمہاری پرجائی بھی یہی کہتی ہے کہ آجی جی مسکراتے ہوئے تو تم یعر لگتے اپنا شہزادے لگتے ہو ماں اتنا بیوکوف نہیں میں دراصل ہنسی ہنسی میں خوشا صاحب کو روم کی ایک کہاوت سنانا چاہتا خوشا صاحب روم کا کوئی اییی کہا گیا ہے اگر آپ کی کمی کا بٹن ٹوٹ جائے اور ایک ہفتے تک ٹوٹا ہی رہے تو یا پھر کمی بدل لے تو یا پھر بیوی بدل اب آپ ہی ہمیں بتا دے کہ ہم کمی بدلے یا آپ کو بدل لے خبر ہے کہ بھارت میں پیٹرل گیرن روپے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا یہ ہندوستان کی پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نممکن بات ہے کہ ہمارے حکمران اس سازش کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور شرمندہ ہو جائیں امپوسیبل پھر بھائی تنجی پھر بھائی تنجی محنت کر حسد نہ کر سازش کوئی نہیں ہے انڈیا والے کار سکتی ہیں یار پٹرال سنستہ ان کا پٹرال ہے کیا تمہیں پتہ ان کے پٹرال میں سے پٹرال کی بو آتی ہے مات ماری گئی ہے ان کی گڑیوں کی بچاریوں کی پٹرال میں سے اور ہے گلاب کی کچھ پہ بکا نہیں ہے یار بڑی بری ہوتی ہے پٹرال کی بو ان کی گڑیوں بچاری ہیں ناک پکڑ کے دا اوڑ رہی ہوتی ہے ہمارا پٹرال دیکھو اس میں پٹرال کی بو ہی نہیں آتی کس چیز کی آتی ہے پہلے ہمارے پٹرال میں سے ڈیجل اور مٹی کے تیڑ کی بدبو آتی تھی اب وہ بھی مہنگے ہو گیا وہ بھی نہیں آتی جیسے پہلے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب وہ بھی نہیں آتی اب تو ہمارے پٹرال میں سے ہر بدبو ختم ہو گئی ہے اس لیے تو اب ہماری گڑیوں کے انجن کھول گئے ہیں وہ بیسے بھی پٹرال سستہ استعمال کر سکتے ہیں ان کی لوکل گڑیوں ہیں انڈین میڈ آپ نے بنای ہوئی مارمتی ٹاٹا اگرمتی پدر کیا گیا چیلا یار اس بات پر تم کو بخر کرنا چاہیے بخر گیا یار ہم لوگ تو استعمال کرتے ہیں جپانی گڑیوں جرمن گڑیوں ہماری مہنگی مہنگی گڑی ہیں ہماری مہنگی مہنگی گڑی ہیں ہم انہوں میں سستہ پٹرال ڈال دے انہوں نے تو چلڑا نہیں پڑا میرا میری آج نہیں ڈال دا اس پٹرال مہنی چاہیے جڑا مہنی چاہیے پٹرال پٹرال کی بھی کس میں ہوتی ہیں کہ ہی جگہ پہ کیسا پٹرال چلنا ہے شرم ہم کو مگر نہیں آتی شرم مالی اس میں کونسی بات ہے یار ہاتھ دو بھی یہ گیارہ روپی جیس سستہ کیا جی عزیز صاحب یار میں پھر شو پر آتے ہوئے انڈیا سے ہی پٹرال لسکوٹر میں ڈلوا گیا لیا کروں یہ ذات تو بیٹر ہے کیا ہو گیا یار امتیاز صفدر وڑائش نے کہا ہے کہ اگر روش نہ بدلی تو شہباز حکومت گرا دیں گے واہ جی واہ امتیاز صفدر وڑائش صاحب اگر آپ کا مو لوچے جیسا ننہا ہوتا تو میں نے آپ کا پھو مالے لینا تھا میں یہ رہا اس لیے احتیاط بھرت رہا ہوں کہ مجھے ڈاٹر نے لوچے منہ کیا ہوئے جنابی آلی آپ کے اپنے بھی پنجی بندوں کے جلسے میں شباز شریف زندہ باد کے نعرے واج گئے ہیں آپ نے کیا شباز شریف کی حکومت گرانی ہے ہر چوتھیں پنجویں دن آپ بیان دے دیتے ہیں کہ شبائی حکومت گرا دیں گے آپ گرانے جو کہ ہوتے تو بند نہیں نہ دیتے جناب وہ کہتے ہیں بنوائی ہم نے ہے شباز شریف حکومت اوہ پائی شبائی حکومت کیا بنانی ہے امتیاز صفدر وڑائش نے کجرانے کا خیالی میں پول شروع کرا بیٹھا وہ نہیں بان رہا اسے اہمیں ہر رفتے کیا دیتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو حکومت گرا دیں گے اگر ایسا کریں گے تو حکومت گرا دیں گے وہ بھی آگے سے ایسا بھی کار دیتے ہیں اور ایسا بھی کار دیتے ہیں اور گراہ نہیں رہے ان کا ساتھ تو فیکو ٹوڑ والا ہے ہمارے ملے میں فیکو ٹوڑ آڈو کرنیڑ سے لڑ پڑا آڈو کرنیڑ کہتا ہمہ پیٹ میں کسوند مار کے تمہاری ساری پلوان ہی نکال دوں گا کہتا ہم مار کے دیکھ تو آڈو نے کھچ کے اس کے پیٹ میں کسوند کار دمارا کہتا ہم شکرگر پیٹ میں پہ جائے مو پہ نہیں وجہ آڈو نے مو پہ بھی کتار دی کہتا ہم شکرگر مو پہ کسون وچہ میرے داند نی کلے آڈو نے کسوند مار کے داند بھی نکار دیے پکڑ کے کہتا ہم شکرگر اوپر والے ٹوٹے ہیں نیچے والے چھوٹے ہیں آڈو نے نیچے والے بھی کسونمار کے نکار دیے فیکو ٹول کیم بھی EL reach آڈو کرنیڑ اگر میرے ہاتھ پہ داندنا نہ رکھے ہوتے میں نے تمہیں بہت مارنا تھا اے بھئیوں نہیں روش نہ بدلی تو شباز حکومت گرا دیں گے یار کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اگر روش نہ بدلی تو شباز ہماری حکومت گرا دیں گے احتجاجی جلسے جلوسوں میں پولیس پر تشدد کے حوالے سے مہکمے میں استراب کی لہر تسی استراب کی لہر کر رہے ہو خوف کی لہر کب ہو خوف کی لہر ہے انہیں سب ٹر گئے ہی مانچے سیتے حران ہو گیا کہ یارے لوکنہ ہاتھ سے گھل گیا کسے چلوس چلسے چلچے یہ چلوس روکنہ سے یا کو اٹاں مار گیا شروع کرتے ہیں سابت اٹاں تسی اخبارہ نے صرف پتھراؤں لے سابت اٹاں مار گیا انٹاؤں لے کرو انٹاؤں شروع ہو گیا سابت اٹاں یارے انہیں دوروں مار دنے ستہ نشانے دے بھائی دی ہے میں کہیے ری کلے ہیں سابت اٹھ سٹھ کے دیکھیں تاس وڑ تو اکی نہیں کہی ہے اللہ جانتے ہیں دو دو میر تو مار دنے ستہ نشانے دے بھائی دی ہے اوہ پندہ چڑھ دھانے یارے گلی چونی لنگ دا سابت اٹھ لگا ہوتا ہے مارناس دے ہاتھ تو ہو گئی ہے مہتے حران ہے یارے انہاں لوکنہ ہی کتھو تاکت آگئی ہے انہیں کتھو اٹھا چزبہ آگیا پورس دے خلاب اٹھاں مار مار کے ناف مار دنے اور تو عذاب یہ ہے کہ اٹھاں بھائی دی اور تو کون کھلوں اندھا نے پائی دی عمالہ سارا تاور جاند ہے جن ہی نفری لے گئے انہیں تاور جاند لے اللہ کابو میں کہی ارہی آگئے تو میں کہی تسا میں تے انہاں ڈڑ گیا جے پتھراؤ تو میں تے اللہ پاک نے بڑی رحمت میرے تے کی تھی اٹھ بچے نے اللہ پاک دیا نایا تھے ماشا اللہ اٹھ بچے نے میرے اللہ جانتے میں پتھراؤ تو انہاں ڈڑ گیا جل سے جلو تھا تو بیٹھا جاند ہی کارجان تو پہلے فون تے پخنکھ بج villوں اللہ میں فون تے کہتا isnہاں نے چھاپا مارنایا گا اللہ میں تنے چھو پھانا چھ بیٹھا مجھے تو اٹھی پر جائے لیے کہ آرہا ہو جلدی لیل تو اٹھی سالے آئے لیے پراؤ دے آئے سالے ہوتے بھی پراثتے رہا جے میں تو فون تے کہتا میں کہ میں میاں لی چھاپا مارنا یا میں نہیں آ سکتا اللہ میں تھانے چی بیٹھا میاں سلام نگلہ کرنے یا وہ میں کہ میں نہیں آنا میں نہیں آنا اللہ جانتے ہیں جنائے صاحب چیڑی کلی چار بندے کھلوتے ہیں اور میں تے کلی پتل لینا ماں میں تے کسے جنادے دے جانا ہوں مجھے تو فونتے پہلے ہو ماروڑے گھڑنا ہوں کہ کبرنستان گھڑا ہے جنائے صاحب پچھلے مینے میں تھانے دیکند کرائی جی ایک کٹری جمعہ بزارو کری دی جنہے ان لوکانے ماری ایساں دیکند بند گئی ایک دار میں آگیاں تے صاحب چیار ردھے ریا گاں میں کھل کرنے کے لیے لوڑی شیڈنگ کے رہی موکجلی دو جلوس اور نکالے چار کی چھے ردھے اور لگیں سمجھ نئندس لیکن سانو کیوںT حتا ہے اگل کو اسجاب دینے میںifie ہے لیکن سانو کیوںتے ہیں اب ساتھا اگل فوتا ساتھھا لیکن absolute موسیقی